ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر فرصت میں لے تو آپ پہ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے ہیں کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں جو لیڈر ہے موڈی اسے جو اپنے ملک کے لیے کیا ہے نا کاش ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کوئی کر لے ہمیں ایک درسہ لگا ہے کہ بھائی اگر ہم انڈیا کی تعریف کریں گے تو دنیا کہے گی یہ لیکھو جی یہ تو پچھتر سال بشمنی میں رہے اور آج یہ تعریف کرنے پہ مجبور ہے بھائی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی اگر نکل گیا ہے انڈیا اب میرے پاس اس کے کوئی ایسے ایک امپیریزن ہے آج کے ٹائم میں ہمارا ہوں ہم کوئی انڈیا سے پانچ سو سال پیچھے ہیں بھی آپ مانتے ہیں اس بات انڈیا اور جو یو ایس ہے وہ پہلے سے ان کا جو سٹریٹیجی کا الائنس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس وقت جو موڈی ہے اس نے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا انٹرنیشنلی پاکستان کی ایزا کوئی ریکنگیشن ہے ہی نہیں اور جس طرح ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی ہے ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا تو وہ ان کا ایک نام ہے ابھی بھی وہ جیسے یہ ریسنٹ سننے میں آیا کہ وہ یو ایس کے ایک گئے ہیں ٹور پہ اور انہوں نے اپنے لیکن آپ انڈیا میں دیکھیں گے تو انڈیا کے بڑے ایسے سیٹیز ہیں جو اس وقت دنیا میں جانے جاتے ہیں جیسے بینگلور ہو گیا ناکپور ہو گیا چننائے ہو گیا انڈیا کی گجرات سٹیٹ ہو گی اس میں کافی سٹیز ہیں جو آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا ایک طرح کا آئی ٹی حب بن چکا ہے اور وہ آئی ٹی پہ انویسٹ کر رہا ہے اس کی آپ سوفٹ ویئرز کی جو ایکسپورڈ ہیں وہ دیکھ لیں ہلو دوستو جے ہند آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پور پردان منتری امران خان جنہوں نے حالی میں بھارت کو نسانہ بناتے ہوئے پی ایم موڈی کی یو ایس ٹور کا جکر کیا انہوں نے کہا بھارت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے بھارت نے یو ایس کے ساتھ مل کر پاکستان کو آتنگباد کا بھارت کو بتا دیں امران خان اس سے پہلے بھی بھارت اور بھارت کے پی ایم موڈی کی کئی وار چکر کر چکے ہیں کئی وار بھارت کی پولیسیز کی تاریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو بتا دیں پاکستان اس وقت اپنے سب سے بڑے حالاتوں سے بزر رہا ہے آنے کے بل الیکشن ہو رہے ہیں اور نہیں آئی اپنے فنڈ دے رہا ہے پاکستان میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے ایسے میں انہیں ڈر ہے کہ بھارت اور یو ایس کے جائنٹ اسٹیٹمنٹ انہیں فی ٹی ایف کے گری لیسٹ میں نہ پہنچا دے اس سے پہلے بھی وہ گری لیسٹ میں تھے آج کی ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے ہیں اور ان میں ہم پاکستان کے لوگوں کی رائے جانیں گے ہمارے جو منسٹر ہیں ایکس منسٹر اگر پی ٹی کی بات کریں ان کے بڑے بڑے منسٹر ان کے سکوک پرسن اب اپنے یوٹیوب چینل بنا چکے ہیں اور وہاں پہ وہ بقاعدہ پرائیم نیسٹر موڈی کے اوپر ایک ایک ویڈیو کارٹ کرتے ہیں دن کی اور جس میں وہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی انڈیا کا پرائیم نیسٹر یہاں گیا اتنا پروٹوکول دیا گیا اور یہ دیکھیں جی پاکستان کا پرائیم نیسٹر یہاں گیا اور اس کو اس طرح سے انسلٹ کیا گیا اب یہ چیزیں آپ مینسٹری میڈیا پہ تو دوبا سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا سے سامنے آنے لگی ہیں اور بڑی بات یہ کہ وہ لوگ اب ان چیزوں کے اوپر بات کرنے لگے ہیں جو بے شک اپنے دور میں وہ نفرت کرتے رہے بے شک اپنے دور میں وہ یہ کہتے رہے کہ پی ایم موڈی بہت ہی جو ان سے وہ فاشسٹ ہیں وہ مسلمانوں کے گینس ہیں لیکن آج وہ ان کی پالیسیز کو ایکسپٹ کرنے پہ ان کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انڈیا کے پرائم نیسٹر کی انڈیا کے پرائم نیسٹر کی پالیسیز کی اور ویجن کی طریف کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ٹنیور میں یہ کہتے تھے انڈیا کی کیا جرت ہے انڈیا کیا انڈیا تو مطلب ایک فیک ایک آنمی بنتا جا رہا ہے وہی لوگ آج طریف کرتے نظر آ رہے ہیں کیسا لگتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم کہتے ہیں یورپ کی بات کیا کرتے ہیں امریکہ کی کینیڈا کی یوکی کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے اب بہت سارے شعبوں میں جو ہے وہ بھارت لیڈ کر رہے ہیں آپ آٹوں موبائل سیکٹر دیکھ لیں اس میں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آپ پورتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈیجیٹل سسٹم آپ کو پتہ آنے والا ٹائم تو سارا ڈیجیٹل آئیز ہے تو کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے مینج کر رہے ہیں اور ہم کہاں پر سرینڈ کرنا ہے سر اس میں میں اس کا انصر صرف ایک ہی لفظ میں کرنا چاہوں گا وہ ہے پیرارٹی انڈیا کی جو پیرارٹی ہے اس کی اجوکیشن ہے اس کا آئی ٹی ایک طرح کا دپارٹمنٹ کے لیں سیکٹر کے لیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیں آپ پاکستان کے جتنے بھی میجر سیٹیز ہیں اسلام آباد الہور ہے کراچنگ میں سے کوئی بھی آئی ٹی کے حوالے سے نہیں جانا جاتا لیکن آپ انڈیا میں دیکھیں گے تو انڈیا کے بڑے ایسے سیٹیز ہیں جو اس وقت دنیا میں جانے جاتے ہیں جیسے بینگلور ہو گیا ناکپور ہو گیا چنائے ہو گیا انڈیا کی گجرات سٹیٹ ہوگی اس میں کافی سیٹیز ہیں جو آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا اتنا کا آئی ٹی حب بن چکا ہے اور وہ آئی ٹی پر انویسٹ کر رہا ہے اس کی آپ سوفٹ ویرز کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ دیکھ لیں اور جب نریندر مودی کسی دورے پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا پورا ملک کھڑا ہے چاہے وہ کاروباری شعبہ ہے چاہے وہ میڈیا ہے جو چیز بھی ہے چاہے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مودی کو پوری طریقے سے بیک کر رہی ہے ہر ایک چیز وہاں پر بڑی سٹیبل ہے آپ دیکھیں وہاں ہر ایک چیز کو پلانڈ کو آئی ٹی میں دیکھ لیں آپ آٹو موبائل میں دیکھ لیں ہر ایک میں بڑے ریزی سے ترقی کر رہا ہے تو کیا گھتے ہیں وہ آر لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کا فائدہ کرنا ہی کرتا ہے کیونکہ نریندر مودی صاحب کبھی بھی گھاٹے کی سودا نہیں کرتا دیکھیں نریندر مودی اور انڈیا انڈیا اور جو یو ایس ہے وہ پہلے سے ان کا جو سٹیٹیجی کا الائنس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس وقت جو مودی ہے اس نے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اور دوسرا پاکستان کا انہوں نے جو ہے انٹرنیشنلی تنہا کرنے بھی کوشش کیا ہے اس کے ابھی وہ گئے دورے پہ تو ان کا جو علامی ہے جاری ہوئے تو وہ ہی پرانی باتیں آگئیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو اس کے خلاف پاکستان جو ہے وہ سختی سے کام کرے ہم ایک درسہ لگا ہے کہ بھائی اگر ہم انڈیا کی تعریف کریں گے تو دنیا کہے گی یہ لیکھو جی یہ تو پچھتر سال بشمنی میں رہے اور آج یہ تعریف کرنے پہ مجبور ہے بھائی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی لیٹس کوز ہم تعریف نہیں کرتے لیٹس کوز آج سے بھی سال چالیس سال پچاس سال بھی ہم چپ رہتے ہیں انڈیا جتنی development کرتا جائے کرتا جائے ایک دن انڈیا سپر پاور بن جاتا ہے یا ایک دن انڈیا ایشین پاور بن جاتا ہے تو پھر کیا ہم پھر بھی چپ رہیں گے یعنی وہ پھر ہم ہم وہ سمجھا جائے گا کہ بھلی ہی وہ دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے پاکستان کی وہ ہی سیچویشن ہوگی ہمیں جو بہتر کر رہے ہیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اپنی غلطی کو ماننا چاہیے لوگ اپنا ڈیسیزن خود لیتے ہیں لیکن جب ہم لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں ہم ان کی سن کر آ جاتا ہے لیکن انڈیا واقع وہ ملک ہے جو باہر جا کے بھی اپنی سنواتا ہے اور اپنے ملک میں رہ کے بھی اپنی سنواتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے یا انڈیا ہمارے ساتھ سولا کیوں نہیں کرتا ہمیں فائدے کیوں نہیں دیتا ہے ہمارے جو ہسٹری میں چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ کون ہمارے ساتھ کرے گا انڈیا کے اندر دوسرا ورلڈ کپ ہونے لگا کیوں کیونکہ ان لوگ نے اپنا انٹرنیشنلی لیول بہت اچھا رکھا ہوا ہے بی سی سی آئے ان کی ہماری پی سی بی سے زیادی سٹرونگ ہے اٹھو موپل انڈیسٹری میں بھی آپ اچھا جائیں گے جیسے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں چھا گئے ہیں بردر آپ کو پہلے بتایا تو ہے ان کی اتنی سیوک سے بھی اچھی گاڑی ہیں ان کی پندرہ لاکھ کے اندر مل رہی ہے یہ پاکستان کے اندر ملتی ہو یہ پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے یہ مزاق مزاق میں پچاس ساٹھ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہوگی یار بردر سیدھی صاحب بات ہے انڈیا رہا سب کا باپ بان چکا ہے اس کو ہرانے کے لیے نا ہمیں انڈیا سمجھنے ہمارے سیارت دس سے بیس سال آگے چلا گیا